اسلام علیکم ویورز کینسلیشن سیٹیفیکیٹ کیا ہوتا ہے اسے کس لیے حاصل کیا جاتا ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ یہ کیسے بنوایا جا سکتا ہے کتنے دن میں بنے گا کس طریقے سے کس ادارے سے حاصل کیا جائے گا کیونکہ جب وراستی معاملات ہوتے ہیں تو کینسلیشن سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ داکومنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وراستی معاملات کے موقع پر جو وارثان ہیں عمومن وہ نہیں جانتے کہ ان کو کیا کیا دستاویزات ریکوائرڈ ہیں تو کینسلیشن سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ نادرہ سے بنوایا جاتا ہے اور کوئی بھی قانونی رشتے دار خونی رشتے دار جو کہ ایک پرسن جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے قانونی وارثان میں سے اس کا خونی رشتے دار جو ہے وہ اپنے قریبی نادرہ سینٹر سے کینسلیشن سیٹیفیکیٹ بنوایا سکتا ہے کینسلیشن سیٹیفیکیٹ سکسیکشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے وراست نامہ حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی ڈیزیز پرسن کی موویبل یا ایمیوویبل پرپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے زندہ وارثان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک بہت اہم دستاویزات ہے جب لوگ وراستی میٹر کے لیے آتے ہیں میرے پاس تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بہت ساری چیزیں ان میں شارٹ ہوتی ہیں بہت سارے دستاویزات ان کے پاس مکمل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کو سکسیکشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے میں وراست نامہ حاصل کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کینسلیشن سیٹیفیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی وفات ہو چکی ہے اور اس کا جو نادرہ میں سین آئی سی ہے شناختی کارٹ اس کو کینسل کروانا یہ بہت اہم دستاویز ہے کیونکہ جس شخص کی وفات ہو چکی ہے اس کو اور اس کے وارثان کو مختلف قسم کے فراڈ سے بچانے کے لیے اور اس کی وراست ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ دستاویزات جو ہے وہ نادرہ سے حاصل کرنا بہت ضروری ہے اب اس کو حاصل کرنے کا بھی میں طریقہ بتا دیتی ہوں جو بھی قانونی وارث ہے جس کا کوئی قریبی خونی رشتہ دار جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے اس کو کینسلیشن سیٹیفیکیٹ سی این ای سی کے کینسلیشن سیٹیفیکیٹ کے حصول کے لیے اپنے قریبی نادرہ سینٹر جانا ہوگا اور اس وقت وہ کیا لے کے جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کا ڈیت سیٹیفیکیٹ اور اپنا اریجنل شناختی کارٹ لے کر آپ قریبی نادرہ سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں نادرہ سینٹر پہ جو پروسس آپ نے فالو کرنا ہے وہ بہت اہم ہے بہت سارے لوگ آگے رشت بہت ہوتا ہے اور کئی دفعہ لوگ جا کے واپس آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کمپلیٹ طریقے کار معلوم ہو تو آپ کا بہت سارا وقت بچ سکتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ٹوکن حاصل کرنا ہے اور ٹوکن حاصل کرتے وقت آپ کی تصویر بھی بڑھنے گی اور آپ کو ایک متعلقہ کاؤنٹر پہ بھیج دیا جائے گا جب آپ ٹوکن حاصل کرنے کاؤنٹر ہے آپ کا اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی آپ اپنے متعلقہ کاؤنٹر پہ جا کے ڈیتھ سیٹیفیکیٹ دکھا کے اپنے بائیو میٹرک کے ساتھ اندراج کروا سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنے بائیو میٹرک اور اندراج کرائیں گے آپ کو ایک دیا جائے گا اس کا ڈرافٹ دیا جائے گا تاکہ آپ سپیلنگ چیک کر لیں تاکہ آپ اس میں جو دوسرے پارٹیکولرز ہیں وہ چیک کر لیں شناختی کارڈ چیک کر لیں نمبر کیونکہ سام ٹائمز ان چھوٹی سی مسٹیکس کی وجہ سے جو آگے کورٹ کے میٹر ہیں یا سکسیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے جو معاملات ہیں ان میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ اپنا ڈرافٹ چیک کرنے کے بعد جو ہے سیم ٹائم پہ کینسیلیشن سیٹیفیکیٹ جو ہے وہ انٹر کرا سکتے ہیں اچھا کینسیلیشن سیٹیفیکیٹ آپ کو 24 آر کے بعد ملے گا آپ جو ٹوکن ہے اپنا وہ سنبھال کے رکھیں اور اگلے 24 گھنٹے کے بعد آپ کی جو معلومات ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر نادرہ کے جو ریکارڈ میں اپڈیٹ کر دی جائیں گی اور اگلے 24 گھنٹے میں آپ اپنا جو بھی جس کی وفات ہوئی ہے اس کے شناختی کارڈ کا آپ کینسیلیشن سیٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں وراسیتی میٹرز میں اکثر دیکھا گیا ہے جو ڈسیز پرسن کے لگل ہائرز ہوتے ہیں وہ بہت ساری وجہ سے فائنانچلی ڈسلربنس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو فائنانچلی بہت پرابلم ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپڈیٹیٹ ہوں ان کو تمام انفرمیشن ہو اور جلد از جلد وہ اپنی وراثت کا جو ڈسیز ہے اس کی مووویبل اور اموویبل پروپرٹی کی جو ٹرانسفر ہے وہ کرا سکیں تو کانونی معاملہ سے آگا رہے ہیں میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں اور کسی بھی صورت کی کانونی ایمیرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن کا نمبر آپ استعمال کر سکیں موسیقی موسیقی